میں دعا کرتا ہوں کاش میں انڈیا میں پیدا ہوتا ہوں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہتا ہے یہاں پہ یہاں ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے اور پوری دنیا میں ہم بھی کسی کو کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں اگر آج ہم کسی کے پاس بھی جا کے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں تو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں لوگ ہمیں وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ویژن یہ ہے کہ میں اس ملک میں پیدا ہوں اسی ملک میں میں نے مر جانا ہے اور وہ اسی ملک کے لیے سب کچھ کر رہا ہے وہ دن راتے کر رہا ہے وہ اگر یورپ جاتا ہے الانماس سے میٹنگز کر رہا ہے وہاں پہ انہوں نے دعوت دیتا ہے کہ انڈیا میں آگیا پلان لگائیں ٹھیک ہے وہ ان کو بلا رہا ہے بل گیٹس کو بلا رہا ہے کہ ادھر آگے آپ اپنا کمپیوٹر کے حوالے سے کام کریں تو وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں انہوں نے سولیت دے رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہ آگے انویسمنٹ کریں یہاں پہ اس سے کیا ہوگا انہوں نے بے روزگاری ختم ہوگی ملک ترقی کرے گا یہ مزائل چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے وہ تو بھئی پھر بھی سٹیبل ہو جائیں گے یہاں پہ تو پہلی لوگ مرے پڑے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر پانچ منٹ کے لیے بارڈر کھول دیا اس کے بعد ہم کبھی کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے بارڈر آپ پانچ منٹ کے لیے کھولیں گے تو دیکھنا کیا ہوگا ہم میرے خیال سے پھر اگلے سو سال تھا کہ ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی جنگ ہو گئے یہ کوئی مسائل کھڑے ہو گئے تو یہاں یہ تو ملک ویسی تباہ ہو آئے ابھی اس سیچویشن میں ہے کہ کوئی جنگ سے ہم لڑ سکیں بھئی ابھی تو سب سے بڑی جنگ بھوکی جنگ ہے اگر آپ سے پوچھوں دے بڑے اس کی جو شور ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آج سے کوئی ایک سال پہلے تک میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کے کسی دوسری کنٹری میں جاؤں لیکن اب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی اتنا اچھا کوئی سرمایہ ہو تو میں جا کے کسی اور کنٹری میں جا کے نہ سیٹل ہو جاؤں تو یہاں پہ جو مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں لیکن آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا میں چاہتا تھا یار پاکستان میں رہیں گے جیسا ملک نہیں ہے لیکن اب شاید مجھے لگتا کہ میرا فیصلہ غلط ہے بھارت کو کبھی آپ نے نیوز میں سنا ہو پتہ ہے کیسے حالات وہاں چل رہے ہیں کیا معاملات ادھر چل رہے ہیں ابھی بھارت کتنا ترقی کر رہا ہے یا ہم سے بھی ابھی برے حالات ہیں وہاں پہ نہیں بھئی ہم سے تو بہت زیادہ اچھے حالات ہیں میرا کزن ہے اس نے آئی ٹی انجینئر کی ہے اور وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا مجھے لازت دن میں جب گیا ہوں لازت ٹائم اس کے پاس وہ کہہ رہا تھا بھائی میں دعا کرتا ہوں کاش میں انڈیا میں پیدا ہوتا ہوں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہتا ہے یہاں پہ یار ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی ہمیں بڑی چھوٹی چھوٹی بڑے تھوڑے پیسے میں جوب مل رہی ہیں وہاں پہ وہ بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ اپرچونٹیاں آئی ٹی کے حوالے سے کہ لوگوں کو وہاں پہ بیس بیس لاکھ روپیہ پر منت سیلیڈی ہیں دی جا رہی ہیں اور یہاں پہ کہتا ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے لیے بھی ہمیں رولنا پڑھ رہا ہے جا کے سفارشیں اور رشوہ دینی پڑھے گی پتہ ہے کون سا منت چل رہا ہے بھی یہ چل رہا ہے جی ہاں جی اگست کا چل رہا ہے منت کچھ ہوا تھا اس منت جی بالکل ہوا تھا پاکستان آزاد ہوا تھا کس نے کیا تھا یہ تو قائد عظم نے کیا تھا اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کے دوست کے موں سے سن لیتے کہ کاش میں بھارت میں پیدا ہوا ہوتا کیا جذبات ہوتے ہیں کہ مجھے بتائیں اگر آج وہ زندہ ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے تو وہ بھر ندامت سے ہی وہ میرے خیال سے مر جاتے وہ کہتے کہ جو بڑی ساری کو ساری کی ساری اکرپشن سے بڑی پڑی ہے کوئی بھی انڈسٹرز آتا ہے یہاں پہ یا کوئی بھی بندہ یہاں پہ سرمایہ کرنی کرنے آتا ہے تو اسے سب سے پہلے کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا دیں گے ہماری جیمیم ہمیں پرسنٹیج ہمیں کیا ملے گی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی نام آپ لیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھارت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کوئی ایک شعبہ جس میں آپ کو لگتا ہو کہ ہم بڑے پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان جو ہے نا پاکستان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ابھی تک جی جی بالکل ہے جناب ہم بالکل آگے ہیں ہم تو پوری دنیا سے آگے ہیں اور وہ ہم ہیں صرف باتوں میں کیونکہ جیسے طرح ہمارے جو کمران ہیں جس طرح باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم پانچ میں نکلی جی بارڈر کھول اگر پریکٹیکل ہو کے دیکھا جائے یہ بھی آپ نے بات کر کے بات کر دی نا کہ باتوں میں آگے ہیں لیکن اگر ہم پریکٹیکل دیکھیں تو کوئی ایسی چیز جس میں آپ کو لگتا ہو کہ ہم نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا نہیں سر ابھی تک تو نظر نہیں آرہی کوئی ایک جہاں پھر اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں ہے فیل وقت میں تو افسوس نہیں ہے ویسے یہ کہ ہم پورے ملک جس کی عبادی پچیس کروڑ کی ہو ہم کوئی ایک چیز نہیں بتا سکتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بھارت کا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں مطلب واقعی مقابلہ نہیں آگر دیکھیں تو باقی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ایک چیز مجھے بڑا پراؤڈ ہوتا تھا میں کہتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جن کا محدود کمبہ ہوتا ہے چھوٹی فیملی ہوتی ہے تو وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں تو میں سمجھتا تھا پچیس کروڑ عوام ہیں تو ہم بڑی ترقی کریں گے اور کر رہی ہیں آج سے کچھ سال پہلے میرا یہ سوچ تھی اور کیونکہ بھارت میں اتنی زیادہ عوام ہے اور ان کی ترقی کم کرنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ جس گھر میں میں تو اپنے لیا سے دیکھتا تھا کہ جس گھر کے دس افراد ہیں ایک بندہ کمارہ رہا ہے نو بچے کھا رہے ہیں تو وہ اتنی ترقی نہیں کرتا لیکن ایک گھر میں اگر دو بچے ہیں اور اس کا جو والد کماتا ہے تو ان کی اچھی نگو داشت ہوتی ہے وہ اچھے تلیم ایڈوکیشنز اور باقی معاملات میں وہ آگے چلتے ہیں لیکن میں حران ہوں کہ وہ اتنا بڑا کنبہ ہو کہ اتنا مثلا کے کتے بند ڈیڑھ اڑپ کے قریب قریب وہ ان کی پپولیشن ہے اور وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں اور تو ہم یہاں پہ صرف پچیس کروڑ جو کہ اور ہمارے وسائل ان سے کئی گنا زیادہ گیس نمک اور کئی دھاتیں جو ہیں یہاں سے نکل دیں ہیں ہر چیز میں ہم ان سے کئی گنا آگے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان سے کئی گنا پیچھے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ جو نرندر مودی کا دور حکومت رہے جو ادھر کے پرائم منسٹر ہیں وہ اتنے ٹائم میں جتنی بھارت نے پروگریس کی ہے ترقی کی ہے پچھلے جتنا آپ دور نکال کے دیکھ لیں وہ ساری پروگریس ایک طرف اور اکیلے نرندر مودی نے جو بھارت کو پروگریس کروائی ہے وہ ایک طرف کتنی حقیقت پسندانہ سٹیٹمنٹ ہے یہ بلکل سر سو پرسنٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اس کا ویجن یہ نہیں ہے کہ میں نے اس ملک میں کچھ بچا گئے تو میں نے کوئی بارے ساسے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے سر اس کا ویجن یہ ہے کہ میں نے اس ملک میں پیدا ہوں اسی ملک میں میں نے مر جانا ہے ٹھیک ہے اور وہ اسی ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہ دن راتے کر رہے ہیں وہ اگر یورپ جاتا ہے علاو نماز سے میٹنگز کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے دعوت دیتا ہے کمپیوٹر کے حوالے سے کام کریں تو وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں انہیں سولیت دے رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہ آگے انویسمنٹ کریں یہاں پہ اس سے کیا ہوگا انہوں نے بے روزگاری ختم ہوگی ملک ترقی کرے گا اور یہاں پہ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں ہمیں کیا دیں گے آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ اگر ایک کومن پاکستانی کی اپینین دیکھی جائے تو آج بھی وہ یہی کہتا ہے کہ بھارت میں غربت بہت زیادہ ہے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ رہ نہیں پا رہے بڑے حالات بہت پس گئے ہیں وہاں پہ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہم تو ان سے بہت بہت بہتر ہیں آپ کی بھی کیا یہی سوچ ہے نہیں سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈیویلپ کنٹریز کی ہم اگر بات کر لیں امریکہ کینیڈا یہاں ادھر کنٹریز کی بات کر لیں میرے جانے والے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں اٹلی سے تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی غریب ہیں وہاں پہ بھی بکھاری ہیں وہاں پہ بھی لوگ جو مسائل کا شکار ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انڈیا میں اگر لوگ مسائل کا شکار ہیں تو امریکہ میں بھی چلے جائیں کیا وہ امریکن وہاں بھی بھیگ نہیں مانگ رہے وہاں پہ جوتے پالش نہیں ہو رہے وہاں پہ کیا اس طرح کے نہیں چل رہے وہ تو ہر جگہ بھی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے وہ طبقہ جو کام کر رہا ہے جو 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 رات پورا دن محنت کرتا ہے وہ رات کو آگے بھی پھر اس کی آدھ خالی ہوں تو یہ ریزلٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ریزلٹ اتنے پوزیٹیو نہیں شو ہوتے آپ سپیس پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں بھارت آپ کو نظر آئے گا ساڑھے تین سو سے زائد سیٹلیٹس جو ہے وہ اب تک لانچ کر چکا ہے برازیل کو سپورٹ کر رہا ہے بہت ساری کنٹریز کو سپورٹ کر رہا ہے آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں سی ای اوز جو ہے وہ آپ کو بھارت کے نظر آئیں گے آپ بظاہر کیا سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ن مین جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو مین لیڈر ہوتا ہے اگر وہ ہی کچھ کرنا نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ کرنا کو کچھ نہ کچھ تک دیکھیں اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم نے کوئی بنانی ہے ایک ہم نے کوئی چار پائی بناتے ہیں یا کہ ایک چیئر بناتے ہیں تو کوئی بناتا ہے تو بنتی ہے سبیت یہ کہ تو ایک اتنا مرد ملکوں کے چلا رہا ہے کوئی بندہ اور وہ ترقی کر رہا ہے تو ہے تو نہیں کر سکتا نا اس چلیم انس کے وہ بند دا فورے فوکس کام کر رہا ہے اور دن رات اس نے ایک کی ہوئی ہے اور اس کا صرف ایک ہی عظم ہے کہ بھارت کو دنیا میں نمبر ون پہ لے کے جانا سر میڈ انڈیا پروگرام کا آپ نے سنا ہوگا ہر چیز بھارت کے اندر اب پروڈیوز ہو رہی ہے پہلے بہت ساری چیزیں انڈیا چائنہ سے لے رہا تھا لیکن اب بائیکوٹ انہوں نے اس حد تک کر دیا ہے کہ اب سوئی سے لے کے جہاز تک ہیلیکاپٹر تک جو ہے وہ بھارت اپنی کنٹری میں پروڈیوز کر رہا ہے کیسا لگتا ہے اگر میڈ ان پاکستان بھی کوئی پروگرام ہماری گورنمنٹ لانچ کرے سر مشکل ہی ہے بس وزیراعظم کو پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب تھے جب تو تب وہ یہ ہمیں مشورے دے رہے تھے کہ جی آپ مرگییں لے آئیں تو ان کے انڈیشن ڈے نکال لیں دیکھیں جی اس طرح کا سنی ہوگی اپنے بھی کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے کوئی بھی بندہ یہاں پہ انویسٹر کرنا آتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے پہلے ایک بندے کا پروجیکٹ ہے پانچ سال کا اس نے ایک انڈسٹری لگانی ہے تو اس کی مشینری اس کے باگی سارے معاملات میں کوئی دو تین سال لگ جانے تو وہ جس دن وہ آ کے وہاں پہ اپنا وہ پروگرام شروع کرے گا اسی دن سے اسے ٹکس ڈلنا شروع ہو جائے گا ایک تو یہ بند آیا یار اس نے پیسے لگائے ہیں کام شروع کی ہے ارننگ کی ہے پھر تو ٹکس بنتا ہے بھی اس نے ارننگ کی ہے ایک بند ہے وہ اربوں روپے لے ایک ہے اس نے آگے یہاں پہ بھی لگا رہا ہے اب بھی تو اس نے کمائے بھی تو وہ کہہ لیں جی آپ کا ٹکس اتنا بن گیا تو وہ بھی لوگ تو آدھا اپنے پروجیکٹ راستے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ لوگ زیادہ لویل ہیں نہیں بھارت کے عوام جو ہے بھارت کے حکمران اپنی عوام کے لئے زیادہ وفاد آ رہا ہے بلکل بلکل سو پرسنٹ ہے سو پرسنٹ ہے ہم نہیں ہیں نہیں مجھے جو جو تو حالات نظر آ رہے ہیں بھائی مجھے تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ایسا نظر آ رہا ہے ابھی تک تو کچھ کو چور بنا دیا کچھ کو ڈاکو بنا دیا کتنا آگے نکل گیا بھارت میں تو سمجھتا ہوں اسے ہم سے تو وہ کوئی سو گناہ آگے نکل گیا ہم تو اگر اسے پکڑنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے ہمیں پکڑنا انہیں ہم پکڑ بیٹ کرنا چاہیں بہت مشکل ہے جپان بولٹ ٹرین بنا رہا ہے بھارت کے اندر کیا ہمارے دل نہیں کرتا کہ ہم لاہور سے کراچی کا سفر بولٹ ٹرین پر کریں کرتا ہے بھئی اور دل تو کرتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی سولیاتے ہیں بارڈر ہی ہے نا زمین تو وہ ہی ہے رہنے والے لوگ بھی تقریباً رنگ نسل وغیرہ اگر دیکھیں ہیں تو ملتے ہیں کافیت تک سیمیلیریٹیز ہیں کیا وجہ ہے کہ ساری فیسیلیٹیز وہاں پہ آ رہی ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آ رہی سر دنیا میں آج تک جو میں نے جو تھوڑا سا سیکھا سمجھا ہے جو اپنے تجربہ سے وہ یہی ہے کہ اگر جو گھر کے جو جو مین جو فرد ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے سربرا جو ہوتا ہے وہ ہی جب اچھا ہوتا ہے جب اس کے بارے میں گھر کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر ہی گھر ترقی کرتا ہے گھر میں جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ قابل بھی بنتے ہیں اور وہ آگے نکلتے ہیں اور انہوں نے یہ میرا خیال سے سوچ لیا سمجھ لیا انہیں بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ صرف ایجوکیشن پہ ایک تو انہوں نے فوکس کیا سب سے پہلے جب ایجوکیشن میں وہ آگے آئے ہیں تو وہ ہر چیز میں آگے آگے ہیں اور یہاں پہ ایجوکیشن میں ابھی بھی یہ لازٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا عزیز شانو سمانی ہے یوٹیوب کے پر تو بڑے پڑے لکھے زبرتست بندے ہیں وہ تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارے فیسٹیر سیکنڈ ایڈ کی کتابوں میں آج بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ موسکو یہ موسکیا ہوتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے یہ وہ اور اور فائف سے ری فریش ہوتا ہے جی اور باہر جو ہے انڈیا میں وہ ون کلاس کے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے کہ موسکی ہے ہے تو مجھے بتائیں تو پھر یہ ہم آ رہے ہوں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ گریجویشن کے قریب ہے اور اسے ابھی آج موسکو ہی دیکھ رہا ہے وہ تعلیمی نظام ان کا بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے ہم تو بہت پیچھے ہیں اسی وجہ سے تو پیچھے ہیں کیونکہ ایڈوکیشن جہاں پہ اگر یہاں پہ اچھی ہوگی تو پھر پاکستانی کہہ رہے ہیں جو بلکل بلکل کہہ رہا ہوں اب دیکھیں جو حقیقت ہے اس کو تو نہیں ہمجھلا سکتے جو پاکستان کے خالی نعرے لگانے سے تو بہی کچھ نہیں ہوگا نا جس نے جو پروگرس کی ہے جو بے شک وہ دشمن خیر میں تو نہیں مانتا ہوں نے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں حکمران تو کہتے ہیں بچر اور گجرات اور اس طرح کے جب الکابات وہ استعمال پڑھ جاتا ہے ان لوگوں کو حکمرانوں کو وہ جلسوں میں آگے کہتے ہیں پانچ منٹ کے لیے بارڈر کھول دیں پھر آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہے دوسری طرف کیا حال ہوتا ہے ویسے کیا ہوگا اگر پانچ دس منٹ کے لیے بارڈر کھول بھی دیا جائے بس یہی حال ہوگا کہ اگر چلیں کوئی میں کہتا ہوں جی کچھ یہ مزائل چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے وہ تو بھائی پھر بھی سٹیبل ہو جائیں گے یہاں پہ تو پہلی لوگ مرے پڑے ہیں خدا اگر پانچ منٹ کے لیے بارڈر کھول دیا نا اس کے بعد ہم کبھی کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے بارڈر آپ پانچ منٹ کے لیے کھولیں گے تو دیکھنا کیا ہوگا ہم میرے خیال سے پھر اگلے سو سال تھا کہ ہم اپنے پاؤں پہ نہیں گھڑے ہو سکتے جو حالات یہاں پہ بن چکے ہیں بندہ دن رات کام کر رہا ہے تو یہاں پہ اس کے نظام نہیں چل رہا اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی جنگ ہو گئے یہ کوئی مسائل کھڑے ہو گئے تو یہاں یہ تو ملک ویسی تباہ ویسی تباہ ہو ہے ابھی اس سچویشن میں ہے کہ کوئی جنگ سے ہم لڑ سکیں بھئی ابھی تو سب سے بڑی جنگ بھوکی جنگ ہے افلاس کی یا غربت کی جنگ ہے جو جسے ہم لڑ رہے ہیں لیکن اس پہ نرندر مودی نے کہا نا کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں غربت کے خاتمے کے لیے تو ہمارے حکمرانوں نے کیوں نہیں ان کو ریسپونٹ کیا بس سر وہی وہ پرسنٹیج والی معاملہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا ٹھیک ہے لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج بس ان حکمرانوں کے لیے ہی ہے کہ خدارہ اپنے